آئی جی رویندر گوڑ نے آگامی تہواروں پر کہا کہ دیوالی و چھٹ کا پرو آنے والا ہے جس کو دیکھتے ہوئے پولیس کو پٹاکے کہ دکانوں کے ستحاپن کے لیے نردیش دیا گیا ہے کیونکہ اس سمیں شہر میں کافی بھی بھار ہوتے ہیں اور لوگ خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں اس کے علاوہ چھٹ پر کے جو گھاٹ ہیں ان کو پرشاسن کے ساتھ مل کر صاف صفائی کروانے کے لیے نردیش دیا گیا ہے اور پولیس کی الگ سے ڈیوٹی لگائی گئ ہے سب یہ تہوار ساکشل سمپن ہوگا اس سمبت میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے آئی جی رویندر گوڑ نے کہا ڈیوالی اور چھٹ کا پرو آنے والا ہے اور ہمارے پورے رینج کے چاروں جنپدوں میں سبھی لوگوں کو پٹاکے کے دکانوں کے ستحاپن کے لیے بھی کہا گیا ہے بھیڑ بار والے علاقے ہوتے ہیں اور عام جنتہ میں لوگ خریداری بھی کرتے رہے کہ ان کی سرکشہ چھیڑتانی نہ ہو اور چھٹ کے سندرب میں بھی جہاں جہاں چھٹ پرو منایا جاتا ہے وہاں کی سرکشہ وہاں کی ساپ سفائی کی تیادی ابھی سے جن مانس میں جاگرود کرتے ہوئے پرشاسن کے ساتھ سامنوائی ستھاپک کرتے ہوئے سارے انتجام کرنے کے لیے سبھی لوگ مستحد ہیں پولیس کو اس لیے آہشک نے دشاندردیز دیا گیا ہے